حیز کے مسائل عورتوں کو ہر مہنہ فطری طور پر جو خون آتا ہے اسے حیز کہتے ہیں نمبر ایک حیز کی کم سے کم مدت تین دن تین رات ہے اسے کم جو خون آئے وہ حیز نہیں بیماری کا خون ہے اسے استحاضہ کہتے ہیں مثلا کسی عورت کو تین جنوری کو شام چھے بجے خون آنا شروع ہوا اور پانچ جنوری کو صبح چھے بجے خون مکمل بند ہو گیا تو یہ حیز کا خون شمار نہیں ہوگا اسے استحاضہ کہتے ہیں نمبر دو حیز کی زیادہ سے زیادہ مدت دس دن دس رات ہے اس مدت کے بعد جو خون آئے وہ حیز نہیں استحاضہ ہے مثلا کسی عورت کو دس جنوری کو رات نو بجے خون آنا شروع ہوا اور بائیس جنوری تک جاری رہا تو بیس جنوری رات نو بجے کے بعد جو خون جاری رہا وہ حیز نہیں استحاضہ ہے نمبر تین دو حیزوں کے درمیان پاکی کی کم سے کم مدت پندرہ دن ہے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے مثلا کوئی عورت گیارہ رمضان کو حیز سے پاک ہوئی تھی اور اسے پھر بائیس رمضان کو خون آنا شروع ہوا تو یہ خون حیز شمار نہیں ہوگا اسے استحاضہ کہیں گے نمبر چار اگر کسی عورت کو تین چار یا پانچ دن حیز آنے کی عادت ہے حیز کے دن متعین ہیں پھر کسی مہنے میں عادت متعین سے زیادہ خون آ جائے مگر دس دن سے زیادہ نہ بڑھیں تو یہ سب حیز شمار ہوگا مثلا کسی عورت کو ہر مہنے پانچ تاریخ کو حیز آتا تھا اور نو تاریخ کو بند ہو جاتا تھا مگر جنوری کے مہنے میں اسے پانچ تاریخ سے تیرہ تاریخ تک خون آیا تو یہ سب حیز شمار ہوگا نمبر پانچ اگر کسی عورت کو تین یا چار دن حیز آنے کی عادت ہو مگر کسی مہنے میں دس دن سے زیادہ خون آ جائے تو عادت کے دنوں کے علاوہ بقیہ دنوں کا خون حیز شمار نہ ہوگا مثلا ہر مہنے پانچ تاریخ سے نو تاریخ تک حیز آتا تھا لیکن جنوری کے مہنے میں سترہ تاریخ تک خون آیا تو نو تاریخ تک حیز شمار ہوگا اور نو تاریخ کے بعد کا خون استحاضہ شمار ہوگا مدت حیز میں ہر وقت اور ہر دن خون آنا ضروری نہیں ہے مدت کے اندر بعض دن میں خون نہ آئے اور انتہائی میں خون آ جائے تو ان درمیانی دنوں کے احکام بھی حیز ہی کے ہیں مثلا کسی عورت کو نو اور دس تاریخ کو حیز آیا اور گیارہ تاریخ کو بند رہا پھر بارہ تاریخ کو حیز آیا تو گیارہ تاریخ بھی حیز میں شمار ہوگی کل چار دن حیز کے ہوئے سوال حیز کی کم سے کم مدت کتنی ہوگی حیز کی کم سے کم مدت تین دن تین رات ہوگی نمبر دو پاکی کی کم سے کم مدت کتنی ہوگی دونوں حیزوں کے درمیان پاکی کی مدت کم سے کم پندرہ دن ہوگی عادت سے زیادہ خون آئے تو کیا حکم ہے عادت سے زیادہ خون آئے تو استحاضہ کا حکم ہے